چلو بھائی فائنلی ہم اپنے لوس انٹوس شہر میں آ چکے ہیں اور گائیز جار موسم تو بھائی کیا بڑی آ رکھا ہے دیکھو یہاں پر کیا خطر نقصی بارش ہو رہی ہے پورا کپورا بھائی لوس انٹوس ایڈپورڈ بھائی بارش سے بھائی گھیلا ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھو پرفیکٹ لینڈنگ کے ساتھ ہم نے اپنے پلین کو بھائی اتار لیا ہے بھاکی آج جلدی سے اپنے اس پلین کو بھائی پارک کر دیتے ہیں تو گائیز جار آپ کو کیا لگ رہ میں کہاں سے آ رہا ہوں گائیز جار میں گیا تھا اپنے دوست کے پاس لیبرٹی سٹی میں گائیز جار وہاں پر میرے دوست نے بھائی پارٹی رکھی تھی وہاں پر ہم نے بہت ہی گائیز جار انجوئی کیا گائیز جار وہ میرا دوست بھائی بچپن کا میرا دوست ہے جب ہماری سکول لائف تھی نا تب سے بھائی ہم فرینڈ ہے باقی ٹھیک ہے جہاں سے میں پلین سنچر آ چکا ہوں کہاں پر بھائی امریلا بھی میں نے کھول لیا بھائی میں نہیں چاہتا کہ بھائ ناہانے میں لیکن گائیز جار کبھی کبھی گائیز جار دل نہیں کرتا تو بھائی کپڑے گیلے ہو جائیں تو بھائی مزہ ہی نہیں آتا تو باقی ٹھیک ہے جلدی جلدی سے بھائی ہم ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں باقی گائیز جار ہم نے بھائی لیبرٹی سٹی میں بہت ہی مزے کیے مجھے دو دن ہو چکے بھائی لیبرٹی سٹی جا کر وہاں سے بھائی آتے آتے یہاں پر تیسرا دن مجھے آج ہو گیا آج میں یہاں پر اپنے گھر پر بھائی سنچین اور چوب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی لیبرٹی سٹی ہمیں لے کر چلو پارٹی میں گائیز جار میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی سنچین اور چوب کو بھائی لیبرٹی سٹی پارٹی میں لے کر چلو لیکن گائیز جار اینڈ ٹائم پر بھائی ان کے اسکول کے ایکزیم آگئے نا تو بھائی اسی کی وجہ سے دکت ہو گئی تو اسی کی وجہ سے انہیں اسکول جانا پڑا ونہ میں ان کو ساتھ ہی لے جاتا بھائی یہیں کہیں بھائی میں نے اپنی گا� پڑے گا بھائی پارکنگ ایریا میں بھائی پارکنگ ایریا میں چل کر چیک کرتے ہیں باقی یہ دکھو ایک پولیس والے کے پاس بھائی یہ چھاتا ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے بھائی دونوں بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں لیکن بھائی نہیں اس والے بندے کو بھائی نہ آنے کا بہت ہی شوق ہے باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے سب کے پاس یہاں پر امریلہ ہے بھائی کسی کسی کے پاس نہیں ہے جس کو بھائی دل کر رہا ہوگا نہانے کا وہ نہا لے گا لیکن یار ایک سکنڈ بھائی مجھے یاد نہیں ہے کہ بھائی وہ کہاں پر ہے پارکنگ ایریا تو وہ ایک سکنڈ یہ رہا بھائی پارکنگ ایریا یہ دکھو یہاں پر میں نے اپنی گاڑی کو پارک کیا تھا گائجر وہ میرا دو سے نہ وہ بھائی میرا بزنس پارٹنر بھی ہے کیونکہ گائجر ہم دونے بھائی انپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام کرتے ہیں گائجر ہمیں شپ کے ذریعے بھائی ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے سامانوں وغیرہ کو شپ کے اوپر کنٹینر وغیرہ رکھ کر بھائی دوسرے دوسرے شہروں میں پوچھاتے ہیں تو گائجر اسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا اسے ڈسکشن کرنا تھا تو یہاں پر میں جلی سے بھائی شورٹ کٹ لے رہتا ہوں گائجر بارش کی وجہ سے بھائی پورا کا پورا بھائی سنٹوس کا بھائی ہائیوے بھائی کھالی اور چکا ہے دیکھو یہاں پر کوئی بھی گاڑی دو دو تک نظر نہیں آرہی گائجر بارش میں ایک یہی پلس پوائنٹ ہے بھائی بارش ہوتی تو بھائی سارے کے سارے بھائی بندے گائب ہو جاتے ہیں گاڑیاں بھائی دیکھتی نہیں ہے یہ دیکھو گاڑیاں یہ مین ہائیوے بھائی اس میں ایک بھی گاڑی نظر نہیں آرہی صرف میری گاڑی کے علاوہ باقی کی کہ ہم بھگاتے بھگاتے بھائی اپنی گاڑی کو بھی گھر لے کر جا سکتے ہیں ون ایٹی سکس کی سپیوٹ سے میری گاڑی بھاگ رہی ہے باقی کی کہ آج جلی جلی سے اپنے گھر چلتے ہیں گائجر ملتے ہیں وہاں پر چلو بھائی فائنلی میں اپنے گھر کے بھائی قریب آ چکا ہوں اور گائر ایرپورٹ سے آتے آتے بھائی بارش بھی بج ہو چکی ہے باقی یہ دکھو بھائی کیا بڑیا موسم ہو رکھا ہے باقی کی کہا یہ رب میرا گھر تو بھائی جلی سے اپنے گھر پر چلتے ہیں تین دن کے بعد میں اپنے گھر پر آ رہا ہوں تو میں اپنی گاڑی کو یہیں پر پارک کر دیتا ہوں ویسے کہتے ہیں مجھے بھوٹ بھی بہت ہی لگی ہے سنچین چوب کہاں پر ہو تم ایک سیکن بھائی چوب یہ گھر کے اندر تو نہیں ہے چوب تو گھر کے اندر ہے کیا ارے نہیں بھائی چوب تو بھائی گھر کے اندر ہی نہیں ہے اوہ یہ دکھو بھائی کیا اس نے گند مچا کر رکھا بھائی اسے میں نے کتنی بار سمجھایا کہ بھائی ساتھ سترہ رکھا گھر گھر کو بھائی یہ دکھو کتنا گند کر دیتا ہے لیکن بھائی ویٹ ایک سیکنڈ بھائی یہ کیا چیز ہے یہ کس چیز کے بیگیں اور یہاں پہ دکھو چاکو وگیرا چوری وگیرا ان بیس کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ اتنے سارے بیگز بھائی میرے گھر کے اندر کیا کرے ارے سنچین چوب مجھے لگتا ہے تمہیں ساتھ پرینک کرے بھار آ جاؤ بہت ہو گیا پرینک لیکن بھائی ویٹ یہ کیا ہے میرے کمرے کے اندر اور بیٹ پہ تو بھائی کسی کی بوڈی کے بھائی ٹکڑے ہو رکھے ہیں بھائی یہ کس نے کر دیئے اور گاڑے پورے گھر کے اندر بھائی کھون کھون ہو رکھا ہے بھائی یہ کس نے کیا ہوگا کسی نے میرے ساتھ مذرک کیا ہے یہاں بھائی یہ سچ میں کسی کی لاش تو نہیں ہے مجھے تو بھائی ڈر لگ رہا ہے یہ کسی کی لاش وغیرہ تو نہیں ہے اتنے سارے بندوں کو کس نے مار دیا لیکن بھائی ویٹ یہ پولیس کہاں سے آ گئی ارے بھائی انہیں لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے بھاگو یہاں سے بھائی یہ پولیس کیا آ گئی بھائی فائیو سٹائر پولیس ہمارے پیچھے لگ چکے سیکون میں دیکھو یہاں سے ارہ بھائی یہ تو میرے گھر کے اندر آ گئے بھائی کیا کریں بھانے یہاں سے ارہ نای بھائی بھاگو بھاگو یہاں سے کسی سارے پولیس ہے ارہ افیسر آپ کو لگتا ہے غلط فہمی ہو چکے میں نے کسی کا کھون نہیں کیا ارہ بھائی میں تو بھائی بو اس طرح سے فس چکا ہوں کسی کا بھائی مہڈر میں نے سر پہ آ چکا ہے کسی نے مہڈر کیا میرے گھر کے اندر اور بھائی سب کو لگ رہا کہ میں نے کیا ہے بھائی میں تو دو دن سے گھر پر ہی نہیں تھا میں بھائی لیبرٹی سٹی گیا تھا میرے پاسپورڈ اور ٹکیٹ وغیرہ بھی ہے وہ تم چیک کر سکتے ہو بھائی ارے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے مجھے فاس ہی لگ جائے گی بھائی بھاگو یہاں سے اور یہاں پر دیکھو میرے پیچھے ہیلی کوپٹرس وغیرہ بھی لگ چکے ہیں گائیزر کیا کروں میں یہاں سے بھاگتا ہوں بھائی میرا پیچھا چھوڑی نہیں رہی ایک کام کرتا ہوں بھائی گاڑی کو بھائی پولیس فیڈ میں بھگاتا ہوں بھائی جو گار دیکھا جائے گا کہیں نا کہیں تو ہم پہنچ جائیں گے لیکن کہیں یار یہ گاڑی تو بھائی مجھ سے کٹرولی نہیں ہو اس گاڑی کی تو بھائی ٹائر وغیرہ سلپ ہو رہے ہیں بھائی کیا کروں گاڑی تو دیکھو یہاں پر جیسے ہی میں ٹرن کرتا ہوں گاڑی بھائی پوری کی پوری یہاں پر پلٹ جاتی ہے گاڑی جار گاڑی کی تو بھائی گریپ ہی نہیں بن پا رہی باقی دیکھو یہ پولیس والے بھائی کیسے بھائی ڈریفٹ مارتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے ہیں باقی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ بھائی یہاں پر آگے راستہ ہے یا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا آگے راستہ ہوگا تو میں ایک کام کرتا ہوں بھائی یہیں سے چلتا ہوں بھائی اس پاہر سے بھائی شورٹ کٹ لے کر اسی سے یہاں سے بھاگنے کوشش کرتے ہیں بھائی بہت ہی دکت ہو گئی ہے اور اس پولیس کو بھائی گلت فہمی ہو گئی ہے اب کیا کروں رکھو رکھو بھائی ویڈ 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 پلٹنا مت بھائی مجھ سے شیرہ بھائی شورٹ کٹ لیتے ہوئے جا رہا ہوں بھائی یہ ہیلی کپٹر تو میرا پیچھا چھوڑ ہی رہا اب کیا کروں گیا جار اب تو بھائی بہت ہی دکت ہو گئی بھائی اور گائجر یہ میری بات بھی نہیں سمجھیں گے اگر میں انہیں سمجھانا چاہوں تو بھائی یہ میری بات ہی نہیں ماننے گے انہیں لگے گا کہ بھائی میں جھوڑ بو اور گائجر میں نے کیسے بتاؤں کہ بھائی میں کونی نہیں ہوں ارے ایک سیکنڈ بھائی آئی ڈیا ایک کام کرتے بھائی ٹرائیور کے پاس چلتے ہیں سینڈی شور چلتے ہیں بھائی گاجر وہاں پر کچھ دن چھپ جائیں گے نا معاملہ جب تک ڈھڈا نہیں ہوتا تب تک وہاں پر ہی رہیں گے نا تب تک بھائی پولیس والے مجرم کو بھی پکڑ لیں گے گاجر جہاں پر کوئی پٹڑی وغیرہ دھونتے گاجر جہاں پر دیکھتے کہ بھائی کوئی ٹرین آتی جاتی ہو وہاں پر گاجر چڑھ کر بھائی سینڈی شور ٹرائیور کے گھر پر چلیں گے بھائی ٹھیک ہے یہاں پر مجھے پٹڑی وغیرہ مل چکی ہے گاجر اب مجھے نا جلی سے بھائی ایک ٹرین ڈھونی پڑے گی تو گاجر جلی سے اس ٹرین کے اوپر چڑھ کر جلی سے یہاں سے بھاگ جائیں گے اور گاجر مزے کی بات آگے بھائی ایک ٹرنل جیسے ہی گاجر گاڑی ٹرنل کے اندر گز جائے گی نا تو گاجر پولیس والے ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں باقی دیکھو بھائی یہ کچھ سے سارے پولیس والے میرے پیچھے لگے ہیں گاجر دو دو ہیلی کوپٹر میرے پیچھے لگے ہوئیں میں سٹرین کے اندر تو بیٹھا ہوں اب مجھے یہاں پر تھوڑا دزار کرنا ہوگا دو تین کلومیٹر ہی آگے وہ ٹرنل اس ٹرنل کے اندر جا کر بھائی ہم بچ سکتے تو گاجر تھوڑا تھا میں یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا باقی دیکھو یہاں پر یہ پولیس والے بھائی ہیلی کوپٹر کے اوپر چھٹ کے میرے اوپر فائر کر رہے تو گاجر میں آگے پیچھے یہاں پر بھاگتا رہتا ہوں تاکہ مجھے یہاں پر گولی اگرہ نہیں لگے گاجر ایک کام کو تو بھائی ان ٹرنل کے اندر چلی جا بھائی اب تو بھائی بہت دیر ہو چکی ہے اب تو یہاں پر جلی سے چھٹنا پڑے گا اور گاجر ہماری ٹرین ٹرنل کے اندر گھس نہیں والی ہے ٹری ٹو ون بھائی آج ہی ٹرین ٹرنل کے اندر چلی گئی ہے باقی ہمیں یار اندر جانا ہوگا باقی ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ٹرنل کے اندر ٹرین آ چکی گاجر یہ دو دو ٹرنل بھائی بہت بڑی ہیں گاجر اگر پولیس والے میرے پیچھے بھی آ رہے ہوں گے نا اس پہاڑ کو بھائی کروز کرنا پڑے گا ان کو مجھے پکڑنے کے لئے باقی ٹھیک ہے یار یہاں پر دور دور تک کوئی پولیس والا نظر نہیں آ رہا اور بھائی ہمارے سارے سٹار بھی ہٹ چکے باقی ایک اور بھائی ٹرنل آ چکی ہے تو گاجر اب ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں سینڈی شورد پہوچھنے تک بھائی ہم تھوڑا اسی ٹرین پہ پائی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں گاجر فرم جیسے ہی بھائی سینڈی شورد پہوچھ جائیں گے پھر ہم اس ٹرین سے اتر جائیں گے تو گاجر ملتے ہیں وہاں پر چلو گاجر ہم ٹرائیور کے گاؤں میں آ چکے ہیں گاجر وہ دیکھو سامنے ہی بھائی ٹرائیور کا گاؤں باقی ٹرائیور کا گھر ہے بچی گا ہم یہاں سے تھوڑا جلی سے جم کرتے ہیں ٹرنل سے بھائی یہاں سے تھوڑا evo کا جم کر لیں گے اور جاں پر بھائی جم کے پاسٹرین پہداِ ہی ہاں پر بھائیوتو نہیں 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 بھائی 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 udaحم یاں گلت جم پہachine ہو گیا بھائی اس جلی سے ہ poquito ہے جو ٹرائیور کے پاس phosphorus کو کہ geehrے ٹرائیور کا ٹرین سے ہ دیکھا ہے اور ایک سن گائجر وہ کیا ہے چلو چھوڑو ہمیں اسے کیا گائجر یہاں سے کسی کی بائی بائیٹ اٹھا لیتے ہیں لگتا ہے ان کی تو نہیں ہے یہ بائیٹ نہیں نہیں ان کی نہیں ہے بائیٹ چلو چلو یہاں پر ان کی بائیٹ نہیں ہے پتہ نہیں کس کی بائیٹ تھی بائیٹ وہ پار کر کے چلا گیا تو اسی لئے بائیٹ ہم نے اس بائیٹ کو اٹھا لیا اسے پتہ بھی نہیں چلا چلو بائیٹ ہم یہاں پر آ چکے ہیں ٹرائیور کے گھر پر گاجر میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی تو آجا لو سینٹوس میں تجھے میں ایک بڑیا سا گھر خرید کے دے دوں گا لیکن گاجر وہ نہیں آیا تو گاجر جلی سے چیک کرتے ہیں کہ ٹرائیور ہے کی نہیں چلو بھائی میں اندر آ چکا ہوں لیکن بھائی ویٹ یہاں پر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہلو ٹرائیور تو گھر پر ہے بھائی وہ رون بھی اس کا دوست ہے بھائی وہ بھی مجھے نہیں بتا رہا کہ بھائی ٹرائیور کھاں رکھتا ہے وہ بھی رہا ہو گیا ہے رکھو یہاں پر بھائی کتنا گند ہو رکھا ہے بھائی میں تو نہیں رہ پاؤں گا یہاں پر باقی آج جلی سے بھائی رون سے بات کرتے ہیں ہلو رون ٹرائیور کھاں پر ہے مجھے بتا جلی سے ٹرائیور کھاں چلا گیا ہے ہلو بھائی یہ تو سنی نہیں رہا یہ لگتا ہے بھی رہا ہو گیا رکھو میں یہاں پر گیراج میں چیک کرتا ہوں اس کی گاڑی لیکن بھائی ویٹ یہاں پر یہ گیراج بھی بند ہو رکھا ہے اب یہاں اسی سے پوچھنا پڑے گا بھائی کہاں پر ہے ٹرائیور اس کی تو لگتا ہے یہ بہرا ہو گیا رکھو میں ابھی اسے بتاتا ہوں بھائی میرے پاس اچھو اچھو کا یہاں پر علاج ہے یہ رون کیا چیز ہے رکھو اسے بتاتا ہوں یہ لے سالے کیوں سنائی دینے لگیا نہ بھائی گائجر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائیور نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے وہ خود یہاں سے بھائی بھاگ چکا ہے اور گائجر یہ کہہ رہا کہ بھائی تم یہاں پر رہے سکتے ہو گائجر ابھی اسے کیسے بتاؤں کہ بھائی میں بھی پولیس سے چھکتا پھر رہا ہوں اگر گائجر ٹرائیور کو پکڑنے کے لئے بھائی پولیس یہاں پر آگئی تو گائجر میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں تو گائجر ایک کام کرتا ہوں بھائی یہاں سے نکل لیتا ہوں اسی میں ہماری بھلائی تو گائجر میں نے چاہتا کہ بھائی دو دو منڈر کا بھائی اجزام میرے اوپر لگ جائے تو گائجر ایک کام کرتے ہیں بھائی کہیں اور چلتے ہیں بھائی ہمیں یہاں پر رہنے کا بھائی کوئی بندوبست کھڑنا ہوگا لیکن بھائی ویڈ یہ کیا چیز ہے گائجر مجھے یہاں پر یہ پتہ نہیں کیا چیز دکھ رہی ہے دور سے yo إلى ڈیبھائی ویڈ یہ تو کوئی ریمز چلنج گھڑا ہے گائجر مجھے لگ رہا ہے یہ ریمز چلنج کر رہا ہے تو گائجر ایک کام کرتے ہیں بھائی اس سے بڑے سے ریمز میں بھائی participate گرتے ہیں تو گائجر جب تکر میں اس والے ریمز کو complete کریں سп bھائی ہمارے پیچھے سے پولیس بھی ہڑ جائے گی بھائی سارے سارا معاملہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تو گازر ایک کام کرتے بھائی اس والے ریمز میں بہ defeatین ریمز است کرتے ہیں پر سیدھا ریم پر چلو گائے میں اس ریم کے اوپر آ چکا ہے گائے ہم نے اس ریم کو جوائن بھی کر لیا گا گا گائے جار ایک مزے کی بات اگر ہم نے اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کیا نا تو گائے جار ہمیں پورے کے پورے دس کروڑ روپے ملنے والے تو گائے جار دس کروڑ بھی ہمیں مل جائیں گے اور جو گائے جار ہمارے اوپر عزام لگائے مہدر کا وہ بھی گائے جار معاملہ رفا رفا ہو جائے گا تو گائے جب تک اس ریم چیلنج کو ہم کمپلیٹ کریں گے تب تک گائے جار سارا کا سارا معاملہ بھائی ٹھیک ہو جائے گا تو گائے جار یہاں پر ہمیں فائیو سٹیپ کمپلیٹ کرنے ہوگے مطلب فائیو لیول تو گائے جار سب سے پہلے بھائی بائیک کو ساتھ اس والے ریم کو بھائی کمپلیٹ کر کے فرس لیول کمپلیٹ کرنا ہوگا اور گائے جار ہمیں بھائی آف روڈ ویکل کے ساتھ سیکنڈ لیول کو کمپلیٹ کر کے ٹھرڈ لیول مطلب ہیلی کوپٹر کو بھائی ایک رنگ کے اندر سے گزارنا ہوگا اور گائے وہاں سے بھائی سیدھا جا کر ہمیں سپورٹس کار اٹھا کر سیدھا گائے جم کر کے بھائی وہاں پر جانا پڑے کا لاس والے پوائنٹ پر وہاں سے ہمیں ایک بوٹ اٹھا کر فینش لائن تا پوزیشن آگا اور گائے جار ہمیں ہر لیول کے بھائی چانس ملے والے جیسے کہ بھائی یہاں پر دیکھو ہمیں چانس ملے والے اوپر ہی دکھرا ہوگا کہ آپ کو دس بھائی کے ساتھ بھائی جم کرنا ہے اند گائے جار ہمیں پورے دس چانس ملے والے ہیں لیکن کہا جار اگر ہم نے ان دس بھائی کو میں سے بھائی کسی بھی بھائی سے یہ رہم چیلنج کمپنی نہیں کیا تو گائے جار ہم یہاں سے باہر ہو جائیں گے اند گائے ارام ارام سے اس والے چیننج کو کپنیٹ کر کے بھائی دس کروڑ کو جیتا ہوگا تو گائے سب سے پہلے میں اس والی بھائی کو لے کر جانے والا ہوں اور گائے یہاں پر بھائی پٹڑی ہیں چھوٹ چھوٹی یہاں سے ہم جم کرتے ہیں اور یہاں پر ارے نہیں 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 ارے نہیں یار فرسٹ ہی بھائی سے بھائی ہم نیچے گر گئے کوئی بات نہیں ابھی بھی ہمارے پاس نو چانس ہیں تو جلی سے بھائی ایک اور بھائی ٹرائے کرتے ہیں اگین گائے میں اوپر آ چکا اور گائے یہاں سے میں اسے گاری سے جم کرنے والا ہوں ارے نہیں ایک بار پھر سے بھائی یہ نیچے گر گئی اور گائے اب تیسری بار میں اس سکوٹی کو لے کر جانے والا ہوں بھائی یہ بھی چلی گئی یہ بھی بھائی نیچے گر گئی اب گائے اس والی گاری کو تو بھائی لے کر جانا ہی ہوگا بھائی اب تو بھائی اس کے ساتھ پارک کرنا ہی ہوگا مجھے اور گائے یہاں پر میں اوپر آ چکا ہوں بھائی میرا بیلنس بھی گڑ گیا یہ چوتھی بائیک بھی بھائی نیچے گر گئی اب گاجر پکا ہو جائے گا گاجر میں نے اس والی بائیک کو اٹھا لیا یہ ہماری پانچوی بائیک ہے گاجر دیکھتے ہیں کہ اس والی گاری کے ساتھ یہ چیننج کمپلیٹ کر پاتے ہیں اور گاجر آرام سے بھائی ہم نے اس والی ریم کو ارے بھائی ہم نے بھائی ریم کمپلیٹ کر لیا لیکن گاجر بائیک کی نیچے گر گئی اب گاجر ہم آگے کیسے جائیں گے بھائی ہمیں ایک بار فیٹ سے ٹرائے کرنا پڑ گیا یہ بھی بھائی فیل ہو گیا اور گاجر درڈ بھائی کو بھی ہم لے کر جا رہے ہیں بھائی یہ سکسٹ ہماری بائیک ہے اور گاجر اس نے بھی بھائی ناک کٹوا دی گاجر اب یہ ہماری ساتھوی بائیک ہے اور گاجر اب ہمیں اسے آرام آرام سے بھائی لے کر جانا ہوگا تو گاجر میں کوشش کروں گا بھائی آرام آرام سے اس والی بائی کو لے کر جاؤں کوئی جلد بازی نہیں ہے اور گاجر ہم نے یہاں پر آرام سے اس والی بائی کے ساتھ ریم چیلنج کمپلیٹ کر لیا ہے بھائی صاحب آرام سے اس نے چیلنج کمپلیٹ کر لیا ہے اور گاجر ہم نے اپنے اس والی گاری کو بھی ٹریک کے اوپر اتار دیا اور گاجر یہ آرام آرام سے بھائی کمپلیٹ کرتی ہوئی جاتی اس والی ریم کو اور گاجر اس نے بھی یہ والی ریم کمپلیٹ کر لیا ہے اور گاجر یہ گاری تو بھائی ہمارے لکی ہوئی گاجر اس والی گاری کے ساتھ ہم نے بھائی اس والی چیلنج کو کمپلیٹ کر لیا ہے باقی آر لاس سٹیپ ہونے والا ہے اور گاجر لاس جم کے ساتھ بھائی یہ والا لیبل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور گاجر جلی سے بھائی اس والی گاری کو جم کرواتے ہیں اور گاجر ہماری گاری نے بھائی جم کیا ہے بھائی صاحب یہ والا لیبل بھی بھائی کمپلیٹ کر لیا انکار دیجئے سٹیپ کمپلیٹ کر کے بھائی ہم یہاں پر سیکنڈ راؤنڈ پر پہنچ چکے ہوں تو جلی جلی سے بھائی چلتے ہیں اوپر انکار جار آرام سے بھائی ہم نے بھائی سیکنڈ لیول میں بھائی انٹری کر لیے پلیس بھائی کے ساتھ انکار جار اب ہمیں ان فور بھائی فور ویکلز کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہوگا اس والے ریم کو باقی ٹھیک ہے جار یہاں پر میں اس مونسٹر ٹرک کو لے کر جا رہا ہوں انکار جار میں نے مونسٹر ٹرک کو بھائی نکال لیا ٹریک پر انکار جار اس والے ٹریک پر بھائی تھوڑی سی گھائی یہ مونسٹر ٹرک بھائی دکت دے رہی ہے مجھے کنٹرول ہونے میں بھائی تھوڑی سی دکت آ رہی ہے باقی ٹھیک ہے یار میں جلی جلی سے جھم کرواتا ہوں انکار جار یہاں پر اس نے بھائی جھم کیا اور جیسے اس نے جھم کیا اور ویسے یہ باہر ہو چکی ہے راؤنڈ سے باقی آر ٹھیک ہے اب اتنا بھی ہم یہاں پر پرفیکٹ نہیں ہے جم کروانے باقی ٹھیک ہے یار جلی جلی سے بھائی چلتے ہیں دوسری والی گاڑی کو گاجر یہاں پر میں نے دوسرا منسٹر ٹرک بھی اتار دیا ہے اور گاجر اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ بھائی یہ جم کر لے گا گاجر اس نے بھی کیا ہی بریہ طریقے سے بھائی ہماری بیرزوٹی کروا دیا اور یہ بھی بھائی راؤنڈ سے باہر ہو چکا ہے باقی یار ہمارے پاس اور دو چانس بچے ہوئے اگر ہم نے دو چانس کے ساتھ بھائی کمپلیٹ نہیں کیا تو بھائی ہم باہر ہو جائیں گے باقی ٹھیک ہے یار اس واری گاری کے ساتھ مجھے تھوڑا سا یہاں پر بھائی لگ رہا ہے کہ بھائی ہم کمپلیٹ کر لے گے بھائی آرام رام سے بھائی یہ جم کرتی ہوئی جاری ہے اور بھائی جم کر رہی ہے باقی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انکاجر اس نے کیا ہی بڑیا طریقے سے پرفیٹ لینڈنگ کی ہے انکاجر بھائی میں تھوڑا سا یہاں ہم سے باہر آگیا کیونکہ دروازہ ٹوٹ گیا جس کیا سے بھائی میں باہر آگیا باقی ٹھیک ہے اس کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے انکاجر اب بینہ اس والی گاری کو ہم جم کرواتے ہیں انکاجر اس نے دوسرا بھائی بھائی سٹیپ کمپلیٹ کر لیا کیا ہی بڑیا طریقے سے جم کیا ہے باقی یار جلی جلی سے ہم چلتے ہیں انکاجر مجھے لگ رہا ہے اس والی گاری کے ساتھ ہم تیسے والے بھائی لیول میں بھائی انٹری لے لیں گے اس والی گاری کے ساتھ باقی ٹھیک ہے یار تھوڑی سی دکت آ رہی ہے مجھے یہاں پر کنٹرول کرنے میں تھوڑی سی گاری کو میں تھوڑا سا مورتا ہوں بھائی یہ گاریاں ڈریفٹ کرنے لگتی ہے باقی یہ تیسے ہے بھائی یہ بھی بھائی باہر ہو چکی ہے بھائی ارے یار ایک اور چانس بچائے بھائی یہ لاس والا چانس ہے گاجر اب یہ لس گاڑی ہے اور گاجر لاس ہی چانس ہے اب دیکھتے ہیں گاجر اس والی گاڑی کے ساتھ ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں باقی یار مجھے یہاں پر تھوڑا سا یہ سلو کرنا ہوگا گاجر اس و Thirty覺得 ہوگا گاجر اب مجھے لگ رہا بھائی یہ لاز پھائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے گاجر ہمیں یہاں پر تھوڑا سی بریک مارنے ہی پڑے گی گاجر بوسٹر لینے کے لئے تھوڑا سی بریک مار کے سیکنڈ والا بوسٹر لیں گے وہ گاجر آرام سے بھائی ہم نے تیسے لیول میں بھائی انٹری کر لیا اس والی گاری کے ساتھ مجھے لگا نہیں تھا کہ بھائی یہ کمپلیٹ کر پائے گی باقی ٹھیک ہے یار اس والی جگہ پر اس والی گاری کو پارک کر کے کوئی بڑیا سا ہیلیکوپٹر لیتے گا گاجر اس والی بلیک والے ہیلیکوپٹر کو لے کر چلتے ہیں گاجر اب اس تیسے لیول میں ہمیں ملنے والے ہیں صرف دو چانس گاجر اگر ہم نے دو چانس کے ساتھ بھائی کمپلیٹ نہیں کیا اس لیول کو تو گاجر ہم یہاں سے باہر ہو جائیں گے اس ریم سے اب گاجر دیکھتے ہیں کہ بھائی آرام آرام سے اس والی ہیلیکوپٹر کو بھائی اس رنگ کے اندر سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کمپلیٹ کر پاتی ہے یا نہیں گاجر یہ ہیلیکوپٹر تو مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا بھائی کوشش کروں گا میں اسے پورا بھائی کنٹرول کرنے کی بھائی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس والی لیول کو میں کمپلیٹ کر دوں باقی ٹھیک ہے یار جلی جلی سے چلتے ہیں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہیلیکوپٹر اس والی رنگ کے اندر جا کر بھائی یہ والا لیول بھی کمپلیٹ کر پاتا ہے یا نہیں ہم اندر کی طرف تو جا رہے ہیں اب مجھے یہاں پر تھوڑا دیچے کرنا پڑے گا ہمی کنٹر کو نیچے ہو جائے چھوڑی سا یہاں پر لیٹ ہو رہی ہے سپیڈ کنڈیمی توڑا دیلے ہو رہا ہے اہم ہم تھوڑا تھا اس پیڈ کو کم کرنے کوشی کریں تو یہاں پر تھوڑی سا دکت ہو رہی ہے بھائی 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 بھائ ہو جائیں گے اب یار ارام ارام سے ہمیں دوسرے ہیلیکوپٹر کو لے کر جانا پڑے گا تو گائجہ جلی سے اوپر چاہتے ہو گائجہ لڑکیوں کا فیوریٹ پنگ کلر میں نے اٹھایا ہے دیکھتے کہ یہ ہمارے لکی ہے یا نہیں اب گائجہ دیکھتے کہ بھائی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں باکی یارے رکھو یہ ارام سے بھائی اندر تو آ چکا ہے تھوڑا بہت میں اسے بیلنس کر پا رہا ہوں نہیں نہیں رکھو 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 بھائی اوپر تھوڑا سا یہاں پر ٹچ ہو رہا ہے تو گائجہ تھوڑا سا جہاں سے بیلنس بگڑ رہا ہے باکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام ارام سے لینڈنگ کرنی پڑے گیا رہے رہے نہیں 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 آرے رہے باپ لاز چانس ہے بھائی ہمارے دس کروڑ ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر یہ لاز چانس ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا بہت بڑیا بہت بڑیا چلو 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 اوپر بھائی سا بہت بڑیا طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک ہی ٹائم میں بھائی کمپلیٹ کر لیا اس والے رنگ کو بھائی باکی ٹھیک ہے آرام لاز والا سٹیپ کمپلیٹ کرنا پڑے گا باکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑیا بھائی تھوڑا سا یہاں پر یہ ٹچ ہوتا ہے تو گائجہ اس کا بیلسٹ بگڑ جاتا ہے باکی ہمیں اوپر جانا پڑے گا بھائی 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 تھوڑا سا یہاں پر مجھے مشکل ہو رہی ہے اسے کنٹرول کرنے میں بھائی لگتا ہے بھائی میرے ہاتھوں سے دس کروڑ روپے بھائی چلے جائیں گے بھائی میں نے توigی ٹکرور روپے زندگی بھار دیکھے نہیں ہے بھائی بھائی میری دس کروڑ روپے چلے جائیں گے میں اس سے بھائی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خرید سکتا ہوں بھائی ہیلی کوکٹر یا تھوڑی سی عزت رکھ لے بھائی تھوڑا سا یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے بھائی تھوڑا سا بہت بڑیا بہت بڑیا یہاں پر آپ دیکھو سامنے یلو والی بھائی رنگ دکھ رہی ہے بھائی بھائی ٹھیک 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 ٹھوڑا سا یہاں پر کوئی جلب بازی نہیں یا تھوڑی سی یہاں پر دکھا چاہیے بہت بڑیا بہت بڑیا اور یہاں پر ہم اوپر آ چکے ہیں گایا آرام سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا سیدھا سیدھا جانا پڑے گا رکو یہاں پر میں تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور گایا اس کالے ہیلیکوکٹر کو میں نے تھوڑا تھوڑا کنٹرول کرنا سیخ لیا ہے اور گایا آرام سے بھائی اس وعلے رم کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے میںmi 4th round میں آ چکے ہیں گایا اس خاص کی ساتھ ہم نے منaru فورت اللیوول میںれた Casper لہے لیا گایا یہاں پر میں سی لینڈ کرنیتا ہوں اور گایا اس میں بھی ہمیں تین تھے چانس ملنے والے ہیلیکوکٹر میں ہمیں دو ملے تھے گایا اس میں ہمیں تینٹ چانس ملنے والے دیکھتے کہ یہ کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں باقی یہاں سے میں کوئی بڑیا سی گاڑی اٹھا لیتا ہوں تو کوئی سیکنڈ بھائی یہ کوئی لیم بورگنی وغیرہ لگ رہی ہے کائز یہ لیم بورگنی وغیرہ لگ رہی ہے آگے سے باقی پیچھے سے تو کوئی ڈیفرنٹ کار لگ رہی ہے دیکھو یہاں سامنے سے دیکھو یہ لیم بورگنی کی لوگ دے رہی ہے باقی ٹھیک ہے جل جل سے چلتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہیں کائز یار جل جل سے اس والے ریم کو بھائی کمپلیٹ کرتے ہیں باقی ٹھیک ہے یار آرام آرام سے چلتے ہیں آرام آرام سے بہت بڑیا بہت بڑیا کوئی جلد بازی نہیں ہے یہاں پر میں تھوڑی سی یہاں پر آرام آرام سے گاری کو لے کر جاؤں گا اور کائز ہم نے یہاں پر جم کیا ہے ان کائز جم کے ساتھ ہی ہماری گاری پلٹ گئی بھائی اب تو گائز کہ گاری سیدھی نہیں ہو رہی باقی اس کا مطلب صاف صافے بھائی یہ بھی گاری باہر ہو چکی ہے روان سے اب یار دوسیاری گاری کو دیکھنا پڑے گا ابھی ٹھیک ہے آپ جائے کر سکتے ہیں اب کس وقت خراب ہے تو بھائی کیا ہی کہہ سکتے ہیں باقی ٹھیک ہے یار آرام آرام سے لے کر جاتے ہیں اس والی گاری کو اب کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آرام آرام سے اس والے بھائی چیلنج کو کمپلیٹ کر دیں بھائی دس کروڑ تو بھائی اللے کر ہی جاؤں گا میں یہاں سے تو گاجر یہاں پر میں نے آرام سے گاڑی کو پلان کروا دیا اس ٹریک پر اور یہاں پر میں اپنی گاڑی کو سنیمیٹک ویو کے ساتھ جم کروانے 101 میں کوئی رسک نہیں لینے والا فاس جم کر کے ارام ارام سے جم کرتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ну گاجر ہماری گاڑی نے بڑیا بھائی جم کیا اور گاجر پیفیکٹلی بھائی وہ جا رہی نیچے جمپ کرنے کے لئے اور گاڑا جیسے بھائی ہم نے یہاں سے جم کیا ہماری گاڑی نے آرام سے بھائی اس رنگ کو پار کر کے بھائی فائنل راؤنڈ کی طرف بھائی جم کر کے بھائی ہمارا بھائی یہاں پر کیا ہی بڑی طریقے سے بھائی لینڈ ہو چکا ہے گاڑا ہماری گاڑی نے بھائی پرفیکٹلی لینڈ کر کے بھائی ہمارا بھائی لیول کمپلیٹ کر دیا بھائی ہمارا فورڈ لیول یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی لاس لوگل ہے بھائی فٹ لیولین Praeth یہاں پر میں نے اپنی گاڑی کو پارک کر دیا ہے باقی ٹھیک ہے پھائی میں جلدی سے اس والی بورٹ کو لے کر بھائی سیدھا فینش لین پر اس والی بورٹ کو لے کر بھائی دس کروڑ کا نام اپنے نام کرنے والا ہوں باقی ٹھیک ہے ہم یہاں پر فینش لین پر پہنچنے والے اور گائجر ہم نے یہاں پر بھائی ارام سے اس والے بھائی چیلنج کو کمپلیٹ کر کے دس کروڑ کا انام اپنے انام کر لیا ہے باقی ٹھیک ہے یار تھوڑی سے دکتوں کا ساملہ کرنا پڑا اور گائز یار فائنگلی بھائی اس والے خطرناک سے ریم کو بھائی کمپلیٹ کر کے بھائی ہم اس جگہ پر آ چکے باقی ٹھیک ہے یار جل جل سے بھائی میں تو جا رہا ہوں سی دہا اپنے دس کروڑ کا انام لینے ان گائز یار ان گائز یار مجھے لگ بھائی پولیس والوں نے بھائی ہمارا پیچھا چھوڑ جاؤ گا سارے کا سارا بھائی معاملہ تھنڈا ہو چکا ہوگا تو گائز یار میں جا رہا ہوں اپنے دس کروڑ لے کے بھائی سیدھا اپنے گھر ابھی مجھے سمجھ آیا بھائی سنچین اور چوب بھائی کہاں چلے گئے بھائی کہیں وہ چھپ گئے ہوں گے ان کے ساتھ بھی بھائی ایسا ہی ہوا ہوگا بھائی اس لیے وہ بھاگ کر بھائی کہیں چھپ گئے ہوں گے بھائی ڈھیک ہے یار مجھے اب ایک کام کرنا ہوگا بھائی دس کروڑ اٹھا کر سیدھا بھائی جانا پڑے گا بھائی سنچین اور چوب کو ڈھوننے ایک سیکن میں دیکھتا ہوں یہاں سے جم کر کے پولیس والوں کو بھائی میرے اوپر شک تو نہیں ہو رہا ایک بارہ میں چیک کرنا پڑے گا بھائی سارا معاملہ تھنڈا ہوا ہے نہیں گائز یار یہاں پر بھائی پولیس والے تو ہمیں کچھ نہیں کیا گائز مجھے لگ رہا ہے بھائی سارا کا سارا بھائی کام کلیر ہو چکا ہے اگر کہا جائے ایسی او سی کوئی بات ہوئی نہ تو بھائی دس کروڑ ہمارے پاس ہیں کچھ یہاں پر تھوڑی سی ریشوت وغیرہ دے کر ان پولیس والے سے پیچھان چھوڑا سکتے ہیں لیکن گائز یار اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی میرے خیال سے باقی ٹھیک ہے آج جلدی جلدی سے بھائی چلتے ہیں سیدھا گھر بھائی سی چینل چوک کو بھی ہمیں ڈونڈا ہوگا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھائی اس کا بھی نیکس پارٹ جلد سے جلد لاؤ تو بھائی 500 لائک کمپلیٹ کروا دیجئے جیسے آپ لائک کمپلیٹ کروائیں گے ہم نیکس ویڈیو جلد سے جلد لائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی